جب کی روح میں اس کے سوچ میں پاکستان سے بغاوت یا پاکستان کے خلاف کرنے کی کوئی سوچ پیدا بھی نہیں ہو سکتی اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک بان جینئس لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک اکثر دے بکم ان انگمہ فردر سوسائیٹی لوگ ان کو اس لیول پہ سم کرے گا کہ اس کو آج کا پروگرام پرائیمرلی ہم نے ایمبیسیڈر حقانی صاحب سے جگجہتی کے لیے کیا ہے جس طرح کہ پاکستان اور یو ایس رلیشنشپ ڈاؤن در ہل جا رہے ہیں ریپیئر کرنے میں اور پیچ اپ کرنے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بھرپور موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں یہ ایک پورا سیٹ اپ اور سازش کی گئی ہے ان کے خلاف اور ان کو ان کا سنا جائے ان کا پوائنٹ ای ویو دیکھا جائے اور وہ شخص جس کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے کہ جس کا کام سازشیں کرنا ہے جو کہ پاکستان افاج پاکستان پاکستان کی ایسائی اور ایون پاکستان کے لیے کھلا مکھلا لکھ رہا ہے بول رہا ہے تو اس کی کریڈیبلیٹی ایک ایسے آدمی کے اگینس کہ جو کہ الیکٹڈ آفیشل ہے جس کو گورنٹ اف پاکستان جو کہ گورنٹ اف پاکستان کو ریوزنٹ کر رہا ہے اس سے کوئی میچ نہیں ہے کوئی کیمپیئر نہیں ہے ان کو پورا حق دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں ایک پورا ایک پینل تشکیل کیا جائے جو کہ انویسٹیگیٹ کرے اس تمام معاملے کو اور اس کے بعد صدر پاکستان جو ہیں وہ ایک ڈیسیجن لیں اور جو بھی ڈیسیجن ہو وہ قابل قبول ہے لیکن اس وقت تک ایمبیسٹر حقانی کو ملزم سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ وہ ملک غدار ہیں یہ نائنصافی ہے یہ زیادتی ہے اور ہم ایز این امریکن پاکستانی اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو موقع دیا جائے ان کے پوائنٹ افیو کو سنا جائے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے اور بتائیں گے جو بھی معاملات ہیں there is a democracy government there is a wave of negatism and negative thing being spread about that that ultimately so people should say one word oh and I call on the fortune see everything in the bigger context he will be here five years ten years nobody will bother about him but why we bother about this because this is to me i don't know actually i haven't paid that my time to understand what happened to hakanis i think i understand and i'm little maybe i don't understand well maybe i'm confused about that there's somebody who can have direct access to an office that's very confusing and i don't i think this has to be completely look into that i have seen and personally met mr hakanis working very dedicated person and especially a person who we have been watching for last three and a half years who has represented pakistan in the most eloquent way he's an intellectual he is to do and say the right thing had the courage to speak up but always positively representing pakistan and his people pakistan to u.s and we demand here through this forum from across the country and all communities who are represented here in this country demand that u.s pakistan relations should be improved only way to do it is through ambassador haqqani do you agree with that and inshallah our voices has to be heard because we are really a genuine concern so those days are gone when certain section within the government and outside the government control our views this is a flu brain and know who does what in the last three and a half years i've never seen uh ambassador haqqani say a word against isi and military he knows better he is representing a country and it's all institution and he did in the most profound way so we all will do whatever we can do to uh uh really regain his credibility uh بھی اب صاحب اولاد ہونا چاہیے خواتین و حضرات ایک انصاف ہی تو ہے ایک عدل ہی تو ہے جو پاکستان کو کبھی نہیں ملا اور یہ پاکستان کے آزاد ہونے سے لے کے اور اب تک کی کہانی ہے چاہے وہ لیاغت علی خان کا قدل ہو یا پاکستان کا دولت کرنے کی سازش ہو یا اس کے علاوہ اور تمام سازشیں ہو عدل ہی نہیں ملا ہے جو آج ہم اس وقت پر پہنچے ہیں اور اس انجام پر پہنچے ہیں یہاں پر ٹرائل ہے دو افراد کا ایک طرف امبیسیڈر ہکانی ہے اور دوسری طرف منظور اجاز ہے میں یہاں پر یہ نکتہ نہیں اٹھاؤں گا اس بیس پہ اس کو ڈس کریڈٹ نہیں کروں گا کہ وہ اس کا فرقہ کیا ہے کہ وہ کادیانی ہے یا کچھ ہے لیکن یہاں پر اس کا ایک ایک ٹرائل ایک ایک ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے گا نائنٹی سکس میں اس نے محترم شہید بے نظیر بھٹو سے پندرہ ملین ڈالر مانگیتے تاکہ پاکستان کے ایف سکسٹین کو وہ ریلیس کرا سکے اس کے بعد اس نے اسرائیل کو ایکسپ کرانے کے لئے پاکستان پر پریشہ ڈالا یہ بات پاکستان کے میڈیا پر موجود ہے اس کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ پاکستان اسرائیل کو ایکسپ کرے تاکہ اس پاکستان کو زیادہ زیادہ مرات مل سکے امبیسیڈر ہکانی کو ہم ٹو تھاؤزن ون جب نائن ایلیون کا واقعہ ہوا ہے وہ ایک واحد شخص تھا جو کہ پاکستان امریکن میڈیا پر آیا اور اس نے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا پاکستان کو پاکستان کی آرمی کو پاکستان کے ایک ایک سٹینڈ کو اس نے جہاں وہ ڈیفینڈ کیا ہکانی کا قصور یہ ہے کہ وہ سج بولا ہے اس نے اور سج بولنے والوں کے ساتھ تو ہمیشہ ہی ظلم ہوتا رہا ہے پاکستان میں جس نے سج بولا جس لیویل پر بھی سج بولا جھوٹوں نے مکاروں نے اس کے خلاف سازیشیں کی چاہے وہ کسی بھی لیویل پر حسین حکانی صاحب ایک پڑے لکھے آدمی ہے اور ان کی اس بات سے کہ انہوں نے ریزگنیشن فارورڈ کر دیا اس بات کو ثبوت دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ہمیشہ یہ علمیہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سازیشی ناصر ہمیشہ پش کر دیا جاتے ہیں ہوسکتا ہے یہ جس جنرلیس کیا بات کرنا ہے ہو سکتا ہے he may be paid by by the agencies to to push him out unfortunately so this is the point to pounder ہے کیا یہ دیکھنے والا ہے بات میں جس طرح اس کو دیکھتا ہے انسپریسی ہے سازش ہے انٹائی ڈیموکرٹک فورسز کی جو پاکستان میں بیٹھ کر ہر حکومت کو ہر جو الہ چودریوں کیا کسی کی بھی ہو اگر elected گورنمنٹ پاکستان کے عوام نے منتخب کیا ان کو اپنا کام کرنے دیں بھائی وہ آئی ان کو جو ہے non productive کاموں میں آپ نے اس طرح الجھا کے رکھا ہے منصور اجازت جیسے character ہر دور میں رہے آپ اٹھا کے انیس سو پچپن کا بھی جو ہے کسی نے وہ بھیجا تھا یوب خان کے دور کا جب انہوں نے اس وقت کے جو ہے سی یہاں پہ commander in chief کو letter لکھا تھا تو اس وقت بھی ایسے character تھے جو بیچ میں یہ letter بازیاں کرتے تھے لے کے آتے تھے اور جاتے تھے وغیرہ point یہ ہے کہ اس طرح سے کہ میر جعفر اور میر صادقوں کی باتوں پہ توجہ دینے کے بجائے please don't lose focus focus یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ یہ بات درست ہے اگر proof کے تحت تو ٹھیک ہے اس کو replace کر دیں ہٹا دیں مگر اگر یہ بات جو ہے وہ غلط ہے تو اس کو اس طرح سے جو ہے guilty before trial نہ کریں that's very very bad اب میں اپنا نکتہ نگاہ یہاں سے بتاؤں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے بیس سال سے زیادہ کرسہ گزر گیا یہاں کے ہم اب ڈوائل نیشنالیٹی ہو گئی پاکستان کی بھی ہے امریکہ کی بھی ہے you know we are in in a medicine profession چیزوں کو تھوڑا انسان انسانی نکتہ نگاہ سے چیزوں کو اور زیادہ روزانہ ہی assess کرتے رہتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ what kind of foolishness is this کیا ایک شخص جو ambassador of pakistan to the united nation ہے جو واشنگٹن ڈی سی کی جو ہے وہ کوک میں بیٹھا ہوا ہے وہ شخص کو کتنی دیر لگی گی مولن سے بات کرنے میں بھائی مولن سے یا even obama سے ہلری کلنٹن سے he will just pick up a phone and say بھائی ہمارے باس نے یہ بولا ہے کہ پاکستان کو اس وقت اس سے خطرہ ہے اس کو کتنی دیر لگی گی message does he need these kind of میر جعفر میر صادق character like منظور اجاز whom we don't even know ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ شخص کون ہے اس نے کبھی کہاں پاکستان امریکن community میں کوئی کام کیا ہے کوئی خدمت کی ہے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہو nothing like that all i will say is کہ please یہاں پہ ہماری community be we should all be together about it اور پاکستان میں بھی جو ہمارے باشعور جو لوگ ہیں ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ جمہوریت کے خلاف ساجشت کا ایک اور extended hand ہے please اس سے referend کیجئے توجہ دیجئے on the right thing اور اگر غلطی ثابت ہوتی ہے replace کر دیں مگر اس سے پہلے اس طرح جو ہے جگہ 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 جو ایک جنرل صاحب کا بیان در دے جنرلوں کو تو کام یہی ہے بیٹھے ہوئے that's all they do during their what you called service also and after their service also کہ بیٹھ کے اپنے جو ہے وہ ترزیہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اس طرح سے اور یہ ہو جائے گا وہ جائے گا nothing like that جو facts ہوتے ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں اس کو لے کر آئیے اگر کوئی آدمی آہ proof ہوتا ہے کہ غلط ہے ہٹا دیجئے replace him